اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سلفر سائیکل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیفینیشن آف سلفر سائیکل اور پروسس آف سلفر سائیکل کو ہم ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن آف سلفر سائیکل کو دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے سلفر ایک ایلیمنٹ ہے اور سائیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا اپنی اوریجنل پوزیشن سے کسی ایک نیو پوزیشن میں جانا وہاں سے کسی تیسری پوزیشن میں وہاں سے چوتھی میں گھوم پھر کے واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جانا اور اس طرح یہ ایک سائیکلک فارم اور سرکل فارم میں گھومنا کیا کہلاتا ہے سائیکل کہلاتا ہے تو سلفر سائیکل کے ایک سیمپل سی ڈیفینیشن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ the cyclic moment of sulfur element is called sulfur cycle تو اس کی proper definition کیا ہے the moment of sulfur through geosphere and biosphere سلفر کی movement through geosphere and biosphere in a cyclic way is called sulfur cycle جیو سفیر کیا ہوتا ہے جیو سفیر جتنی بھی اس زمین پر یہ جو پتھرز ہیں زمین ہے سائل ہے یہ تمام چیزیں جیو سفیر ہیں اور biosphere جاندار انوائرمنٹ جو ہے اس زمین کا اس کو biosphere کہیں گے ان کے درمیان جو moment ہوتی رہے گی سلفر کی اس کو کیا کہیں گے سلفر سائیکل why we study sulfur cycle ہم سلفر سائیکل کو study کر کیوں رہے ہیں کیونکہ it is important for the organism as it is the essential component of proteins یہ organisms کے لیے بہت important ہے کیونکہ یہ proteins کا کیا ہے essential component ہے سلفر کمپاؤنٹس are the important determinants of acidity of rain, surface water and soil rain, surface water اور soil کی acidity کو چیک کرنے کے لیے سلفر کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سلفر کتنا ہے اس لیے سلفر سائیکل کو پڑھنا بہت important ہے اب process of sulfur cycle کی طرف جاتے ہیں سلفر سائیکل پانچ steps پر مشتمل ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہے سلفر atmosphere میں موجود ہے وہاں سے geosphere میں جاتی ہے geosphere سے وہاں سے پلانٹس اس کو اپنے اندر absorb کرتے ہیں جب پلانٹس کو animals اور humans نے کھانا ہے تو وہ animals میں چلی جائے گی animals نے جب مرنا ہے تو ان کی decomposers نے decompose کرنا ہے تو decomposer میں بھی چلی جائے گی جو وہ خوراک استعمال کریں گے اور باقی کو وہ atmosphere میں release کر دیں گے تو یہ ایک cycle form میں یہ ایک cycle جو ہے سلفر کا گھومتا رہے گا اور یہ element بھی ایک cyclic form میں گھومتا رہے گا اس کو ہم تھوڑا discuss کرتے ہیں details کے ساتھ process کو سب سے پہلے in biosphere the sulfur is released by the weathering of rocks due to the acid rain comes from the atmosphere ہوتا کیا ہے کہ atmosphere سے یا پھر دو processes ہیں biosphere میں ایک weathering of rocks ہو رہی ہے acid rain جو ہے وہ minerals پر گرتی ہے اور ان minerals کو ions میں convert کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کیا create ہو جاتا ہے sulfur کا ions create ہوتا ہے sulfur جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر atmosphere میں بھی sulfur موجود ہے ٹھیک ہے sulfur comes in contact with air یہ air کے ساتھ جو ہے وہ sulfur جو کہ rocks کے ions تھے وہ sorry minerals کے جو ions بنے تھے weathering کے ذریعے chemical weathering کے ذریعے وہ air کے ساتھ جب contact کرتے ہیں ان کا air سے جب سامنا ہوتا ہے تو وہ convert ہو جاتے ہیں sulfates میں ٹھیک ہے یہ sulfates جو ہیں یہ plant کھا لیتے ہیں plants uptake sulfates are taken by plants and microbes 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 microorganism اور plants جو ہیں وہ sulfate کو کھاتے ہیں and are converted into the organic forms جب sulfates پلانٹس نے لے لیے تو وہ plant کا حصہ بن گئے plants کے different parts کا پودوں اس کے تنے کا حصہ بن گئی اس کے کچھ part sulfate کا اس کے پتوں میں آ گیا کچھ اس کے fruits میں چلا گیا تو یہ plants کا حصہ بن گیا اور کیا ہو گیا کہ وہ sulfate organic form میں convert ہو گیا اب کیا ہوگا کہ animals جو ہیں the organic form of sulfur is then consumed by the animals 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 نے کیا کرنا ہے کہ پودوں کو کھا لینا ہے یا اس کے fruits کو کھا لینا ہے اس کے پتوں کو کھا لینا ہے اس طرح کیا ہوا sulfur biosphere سے animals میں گئی animals سے کہاں گئی sorry sulfur biosphere سے ہوتی ہوئی plants میں گئی sulfate کی شکل میں اور plants سے کہاں گئی animals میں گئی اور جب animals مر جائیں گے animals جب decompose ہوں گے مر جائیں گے die کریں گے تو وہ زمین کے اندر چلے جائیں گے جہاں پہ ان کو decomposers bacteria جو ہیں وہ ان کے different parts کو decompose کریں گے جس کے نتیجے میں کیا ہوگی کہ وہ sulfur جو ان کے body parts میں موجود تھی وہ release ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طرح کیا ہے کہ وہ sulfur جو کہ ان کے body part میں چلی گئی تھی وہ atmosphere میں release ہو جائے گی decomposition کے ذریعے اور کچھ وہ جو decompose decompose کر رہے ہیں وہ خود کھا لیں گے اس طرح ان کے اندر بھی وہ sulfur چلی جائے گی اس کے بعد atmosphere میں کیسے جاتی ہے there are several natural processes that release sulfur directly to the atmosphere اچھا ایک تو وہ جب animals مر گئے ان کے decomposition ہوئی sulfur atmosphere میں چلی گئی دوسرے نمبر پر volcanic eruptions ہوئیں جب ایک آتش فشاں پھٹا تو وہاں سے بھی sulfur کے element نکلتے ہیں گیس نکلتی ہے اس کے بعد fossil fuel کو جب آپ جلاتے ہیں گیس کو جلاتے ہیں یا پھر کسی petrol وغیرہ کو وہاں سے بھی sulfur گیس نکلتی ہے اور وہ atmosphere میں جاتی ہے وہاں سے biosphere میں plant uptake plant uptake سے animal consumption اور animal decomposition تو یہ ایک process جو ہے ایک سائیکلک فارم میں چلتا رہتا ہے sulfur کا اور اس کو کہتے ہیں sulfur cycle آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارا یہ youtube چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں thank you very much